بارہ سے دو دیشکہ پولٹیکل شو دیکھ رہے ہیں بیہار کے حاجی پور سے چراغ پاسوان آج اپنا نامانکن بھر رہے ہیں اور اس وقت روڈ شو ان کا چل رہا ہے سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں ہماری سیوگی ندھی شریف اسی روڈ شو میں چراغ پاسوان کے ساتھ موجود ہیں ندھی کس طریقے کا اتصال سمرتکوں میں نظر آ رہا ہے ابھی تک جمعی کا پرتے ندھتو کرتے آئے ہیں چراغ پاسوان یہ پہلا موقع جب پتا کی سیاسی وراثت پر نامانکن داخل کرنے کے لئے حاجی پور میں نکلے ہیں چراغ ندھی بلکل رومانہ سیدھی تصویریں میں اس حاجی پور سے دکھا رہی ہوں جو پرمپراغت سیٹ رام ویلاس پاسوان کی اور آج اس بھیڑ میں کیا خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہوں گے چراغ سیدھی تصویریں دیکھیں سامنے آپ کو مورتی دکھائی دے رہی ہوگی رام ویلاس پاسوان آج نہیں ہے ان کی گیر موجودگی میں حاجی پور سیوٹ چکی 2019 میں ان کے چاچا پشوپتی پارس نیا سے چناؤ لڑا تھا اور اسی سیٹ پر چناؤ لڑنے کے لئے لمبی بگاوت کرنی پڑی چراغ پاسوان کو اور آج نامانکن کے لئے پہنچے ہیں حالانکہ چراغ نے صبح جب ایڈیا سے باتچیت کی تو انہوں نے کہا کہ میں پتا کو مس کر رہا ہوں آج وہ ساتھ ہوتے تو مجھے سمبل دیتے لیکن یہ تصویر ہے حاجی پور کے جنتا جس نے ریکارڈ ووٹو سے رامیلاز پاسوان کو جٹایا ہے آٹھ بار سانسد رہے رامیلاز پاسوان حاجی پور کے لئے اتنا کچھ کیا اور ایسا کہا جائے کہ وراثت میں جب یہ سیٹ ملی ہے تو یہ چراغ پاسوان نظر آ رہے ساتھ میں اپنی ماں جہاں جہاں لے کر جا رہے ہیں وہاں چراغ پاسوان نظر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں ماں بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھئے تصویر میں دردل اسی رت پر کھڑی ہوں جہاں پر چراغ پاسوان پہنچیں گے اور اس کے بعد یہاں سے روڈ شو کرتے ہوئے نکلیں گے ان کی ماں رینہ پاسوان نظر آ رہی ہوں گی اور رینہ جی کتنی خوش ہے آپ بہت خوش ہوں کیا کہیں گے چراغ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے چراغ خود کو کیا آج آپ اکیلا محسوس کر رہے ہیں بلکل ابھی تک بابا ہاتھ پکڑ کر لاتے تھے مجھے آج بہلی بار اکیلے آ رہا ہوں نامنکن میں تو کمی محسوس ہوتی ہے پر بابا کی جگہ ہے جنہوں نے ان کی کمی کو محسوس ہونے نہیں دیا اس سیٹ کے لیے آپ کو لنبی لڑائی لڑنی پڑی آپ کب سے چاہ رہے تھے کہ یہ سیٹ ملے اور آج اس سیٹ سے نامانکن کر رہے ہیں جنتہ ساتھ میں ہے سمرتن ساتھ میں ہے کیا کتنی بڑی چنوٹی ہے اس سیٹ سے خود کو ثابت کرنا میں صرف گھر آیا ہوں اور گھر والوں کا آشروات لینے آیا ہوں میں اس کو میرے لیے سنسدیہ چھتر کبھی نہیں ہو سکتا یہ میرا گھر ہے پریوار ہے اور بس میں صرف آشروات لینے آیا ہوں ہمام لوگ آپ کو سر پر بٹھا کر رکھے ہوئے ہیں اور آج چاچا نہیں ہے ساتھ ہوتے تو مجھے اچھا لگتا ان کا بھی آج آشروات مجھے ملتا تو مجھے اچھا لگتا میں نے کوشش کی تھی ان کو فون کرنے کی فون نہیں اٹھایا انہوں نے کار دیا پڑھا کر آدھے تو اچھا لگتا آج صرف آپ کے اوپر پارٹی کا داروں مدار ہے ساری ذمہ داریاں آپ کے کندوں پر ہے الجپ کا کیا کہیں گے اس کو صرف آپ ماف کیجئے گا نا صرف آپ بلکہ پانچ سیٹے آپ کے ذمہ اور سب کو جیتانے کی ذمہ دارے ہیں پاپا ہی آشروات بھی دے رہے ہیں طاقت بھی دے رہے ہیں انہی کے آشروات کی وجہ سے آج یہاں تک آیا ہوں اور آگے بھی جاؤں گا چڑھا چاہتے تھے کہ آپ بھی چناؤ لگے یہ سکریہ راجنیتی میں نہیں آنا چاہتے بیٹے کو آج دیکھ رہی ہیں آج رام ملاز جی نہیں ہے بس اونی کی کمی بہت محسوس ہوگی بہت خوشی ہے بہت اچھا لگ بہت اچھا لگے حاجی پور کا فضا میں کیا دیکھ رہا ہے یہ تصویر ہے چونکہ یہاں بھیڑ ہے اور ایک بار میں آپ کو تصویریں دکھا دوں ان لوگوں کی جو لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس بھیڑ میں اور یہ دیکھئے 2019 پہ پشوپتی پارس نے یہاں سے چناؤ لڑا تھا کیونکہ رام ملاز پاسوان نے کہا کیونکہ تبیت صحیح نہیں ہے اور آج جب 2024 میں لڑنے کی باری آئی تو پریوار میں وچھید ہوا اور اس کے بعد اس سیٹ سے لڑنے کے لیے لمبی چناؤتی پریوار میں بغاوت ہوا اور سب کچھ اور اس کے بعد کی یہ تصویر ہے سامنے تمام لوگ جیسے جیسے چراغ کا کافلہ پٹنا سیا حاجی پور پہنچا ہے لوگوں کے بھیڑ نظر آریے رومانہ بہت شکریہ آپ کا ندی اس تمام جانکاری کے لیے روڈ شو کی یہ تصویریں دکھانے کے لیے چراغ پاسپان سے بات چیت کرنے کے لیے تو یہ حاجی پور سیٹ 1977 وہ سال تھا جب اسی سیٹ سے چراغ پاسپان کے پتا رام ویلاز پاسپان پہلی بار لوگ سبا چناف جیت کر سنسط پہنچے تھے اور اس کے بعد آٹھ بار وہ یہاں سے چناف جیتے پتا کی اسی وراثت پر دعویہ چراغ پاسپان کی طرف سے بڑا کیا گیا تھا چاچا سے لڑائی لمبی لڑی اور آخر کار اسی حاجی پور سیٹ سے آج نامانکن داخل کرنے کے لیے نکل گئے ہیں چراغ پاسپان ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے